السلام علیکم آدھاب ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایم سیکشول ڈیسارڈرز این فورٹولیٹی سپیشلیس وارکنگ ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر انہجامہ سینٹر بارہ بنگیو تپردیش ابھی کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کچھ ملززات اور مسکنات کے بارے میں ملزز اور مسکن کا جو کانسپٹ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں وہ کیا ہے اور کس طریقے سے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے نقصانات آپ کی باڈی میں کیا ہوتے ہیں اور کچھ خاص مشورے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھے اسی طریقے سے ایک لاسٹ میں بہت ہی اسپیشفک نسخہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جو کبھی کبھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے آپ کو اجازت دی تھی آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اسپیشفک نسخے کے بارے میں اچھا کل جو ہم نے بات کی تھی اس نسخے کے بارے میں ہم نے کل آپ لوگوں کو جب نسخہ بتایا تھا تب بھی ہم نے بتایا تھا کہ اس میں کچھ انگیریڈینٹ ایسے ہیں جو ایزلی مارکٹ میں آویلبل نہیں ہیں آپ کو صحیح سے ڈھوننا پڑے گا اور جو اچھے پنساری ہوتے ہیں ان کے یہاں وہ چیزیں ملیں گی ہمارا یہ نسخہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پروپر وی میں وہ چیزیں مل جائیں اور صحیح سے آپ اس کو پریپیر کر پائیں جو لوگ اب ظاہر سے بات ہے اس پیتھی سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہے جن لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے تو یہ چیزیں اٹھ پٹانگی لگیں گے ان کو لیکن جو لوگ اس میں پریکٹس کرتے ہیں جو لوگ یونانی کے بارے میں تھوڑا بہت جانتے ہیں جو اس کے کنٹنٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ کیسے پریپیر کرنا ہے اچھا جن کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم ایسی چیز بتاتے ہیں جو مارکٹ میں آویلبل ہی نہیں ہیں جس کا بنانا ناممکن ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ پریپیریشن کا پورا طریقہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اور صحیح سے ہم آپ کو سارے انگیڈینٹ بھی بتاتے ہیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاشٹ میں ایک نسخہ جو ہے بہت ہی آسان نسخہ جس کے جو کنٹنٹ ہیں وہ سب آپ جانتے ہوں گے وہ نسخہ آپ دو طریقوں سے بنا سکتے ہیں دو طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کے لئے خاص طور سے ہی نسخہ ہے کہ جن میں کسی طرح کی کوئی میڈیسن کام نہیں کرتی ہے اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صحیح سے ٹریٹمنٹ نہیں کراتے ہیں اپنا ان کو پریشانی ہوتی ہے جوانی سے ہی بچپن سے ہی وہ لوگ ماسٹر بیشن کرتے ہیں بچپن سے ہی ان کے اندر غلط آدات آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے پیلوک فلور مسلس بہت ویگ ہو جاتے ہیں ان کے پینائل مسلس جو ہیں وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں ان کے اندر ڈریکشن کا پرابلم ہوتا ہے ان کے اندر پریمیچر ایجاکولیشن کا ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ نائٹ فال ہوتے ہیں ان کے اندر اسپرماٹوریہ کا ایشو ہوتا ہے بہت سارے ایشوز جو ہیں سیکشوال ڈیسارڈرز کے ان کے اندر ہوتے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اب ظاہر سے بات ہے جو لوگ الاج صحیح سے نہیں کراتے ہیں وہ لوگ تڈالا فل، اوانا فل، اسی طریقے سے سلڈینا فل کا استعمال کرنے لگتے ہیں میڈیسن انگریزی کی جو دمائیں ہوتی ہیں وہ خوب کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا کام تو چل رہا ہے ان کو کوئی پریشانی اس وقت نہیں محسوس ہوتی ہے لیکن کام چلنا ایک الگ بات ہوتی ہے تھوڑے دنوں تک ہی کام چلتا ہے سال دو سال، چار سال، پانچ سال میکسیمم اس سے زیادہ پھر اسے کام چلتا نہیں ہے پھر ان کو ضرورت پڑتی ہے ایک ایسی میڈیسن کی جو پروپر وے میں ان کا کام چلے پھر سے ہے وہ کیا کرتے ہیں اسی طریقے سے میڈیسن میں چینجز ان کے چلتے رہتے ہیں ایک ریسرچ ان کی مارکٹ میں چلتی رہتی ہے کہ ہاں یہ کیپسول، یہ کیپسول، یہ کیپسول وہ ڈھونتے رہتے ہیں بٹھ ان کی یہ ریسرچ زندگی بھر کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے ریسرچ کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کیونکہ یہ جو میڈیسن ہوتی ہیں تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑے دنوں کے استعمال کرنے کے بعد ان کی باڈی میں ان کا ریزیسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر یہ میڈیسن جو پہلے بہت اچھی کام کرتی تھی ان کی وہی کام کرنا بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے تو یہ میڈیسن بہت اچھی آتی تھی پہلے ہم کھاتے تھے تو صحیح سے ہمیں ہمارے اندر یہ کام کرتی تھی اب یہ میڈیسن بیکار آنے لگی ہے یہ اس طرح کے سنٹنس جو ہوتے ہیں وہ پیشنٹ یوز کرتے ہیں کہ پہلے یہ میڈیسن بہت اچھی ہوتی تھی اب خراب آنے لگی ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے میڈیسن کے دیکھئے تھوڑا بہت چینجز ہو سکتا ہے میڈیسن کے سٹینڈرڈ میں اس کے پریپیریشن میں تھوڑے بہت چینجز ہو سکتے ہیں وقت کے بدلنے کے حساب سے بٹ ایسا نہیں ہے کہ اس کے زمین اور آسمان کا فرق ہو جائے ایک میڈیسن پہلے پریپیر کی جا رہی تھی اس کے بہت زیادہ فائدے تھے اور اب جو پریپیر کی جا رہی ہے اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ تھوڑے سے سٹینڈرڈ میں فرق ہو سکتے ہیں تھوڑے سے اس کے اثرات میں تھوڑے بہت انیس بیس کا فرق ہوتا ہے بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی باڈی میں چینجز ہوتے ہیں آپ کے بدن میں آپ کے جسم میں یہ بدلاؤ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ میڈیسن پہلے کام کرتی تھی بٹ اب نہیں کام کرتی ہے وہ میڈیسن میں بدلاؤ اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں بدلاؤ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیشہ ہم ریکمنڈ آپ لوگوں کو یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی پریشانی ہوا کریں تو صحیح سے آپ اس کا علاج کیا کریں چونکہ سٹارٹنگ میں یہ ساری چیزیں بہت ایزلی آپ کی سالو ہو سکتی ہیں بہت آسانی سے ان کا علاج ہو سکتا ہے لیکن جب آپ لوگ ہر طرف سے نا امید ہو چکے ہوتے ہیں مایوسی آپ کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں آپ لوگ تب جا کر کے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں ادروائز کیا کرتے ہیں آپ اسی طرح کی میڈیسن کھاتے رہتے ہیں زندگی بہت ٹائم آپ کو گزر جاتا ہے اور لاسٹ میں پھر ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں آخری امید لے کر کے آخری ہوف لے کر کے آخری امید ہماری آپ ہی سے ہے بس ہو جائے چونکہ ہم نے تو بہت ساری دوائیں کھا لی اگر آپ پہلی امید لے کر کے آتے ہیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس وجہ سے آپ کو تھوڑے بہت بھی ایشوز ہوں اس طرح کے تو ہمیشہ آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پاس ضرور وزٹ کرنا چاہیے ایک بار دوسری بات جب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اب ظاہر سے بات ہے ان کو ہم ٹریٹمنٹ جب دیں گے ٹریٹمنٹ جب ان کا چلے گا تو ایک دم سے تو ان کو کچھ نہیں ہوگا چونکہ ایسے پیشنٹ میں دو تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں نمبر ایک ان کے جو آساب ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں ان کے جو پیلوک فلور مسلس ہوتے ہیں وہ بلکل سٹرونگ نہیں ہوتے بہت زیادہ کمزوری ان کے اندر ہوتی ہے ان کو بار بار پیشاب کی شکایت ہوتی ہے یورین ڈربلنگ کا پرابلم ہوتا ہے یورین ارجنسی ہوتی ہے سی ویئر پریمیچر جاکولیشن ہوتا ہے ایریکشن میں کمی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ان کے اندر پائے جاتی ہیں اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے ان کے اندر ہورمونل ایم بیلنس بھی ہوتا ہے ان کا بیڈ لائف سٹائل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اکیلے پن میں رہتے ہیں بہت زیادہ اکیلہ محسوس کرتے ہیں وہ ہر وقت یہی ساری باتیں سوچتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اندر سٹریس بھی ہو جاتا ہے وہ جو ہے ڈپریشن کی طرف جانے لگتے ہیں ان کے اندر پرفارمنس انزائیٹی ہونے لگتی ہے چڑ چڑا پن ان کے اندر آ جاتا ہے یہ سارے ایشیوز ان کے اندر ہوتے ہیں تو اب ظاہر سے بات ہے اس کا جو مین ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہورمونل چینجز ہورمونل ایم بیلنس ان کے اندر آسابی کمزوری جو ہے اس کو اسٹرونگ کرنا اس کمزوری کو ریزولف کرنا ان کے مسلس کو ان کے آساب کو بلکل اسٹرونگ بنانا یہ اصل ہوتا ہے مقصد یہی ہوتا ہے لائن آف ٹریٹمنٹ کہ جو اصل سبب ہوتا ہے اس سبب کا ازالہ ہمیں کرنا ہوتا ہے جو اصل کوز ہے اس کوز کو ریموو کرنا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے اصل لائن آف ٹریٹمنٹ اور اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں اصول علاج تو ایسے پیشنٹ میں ہم اب کیا کریں گے ظاہر سے بات ہے آپ لوگ سوچئے جب ہمارے پاس یہ پیشنٹ ویزٹ کرے گا تو اس کا علاج کرنا ہے ہمیں تو جو ہورمونل چینجز ہیں جو ہورمونل امبالنس ہیں سب سے پہلے ان کا کریکشن ہمیں کرنا پڑے گا ٹیسٹوئسٹیرون اگر کم ہے ڈگریز ہے تو اس کو بڑھانے کی ترقیبیں کرنی پڑیں گی کہ کس طریقے سے اس کا ٹیسٹوئسٹیرون جو ہے وہ بڑھایا جا سکے نمبر ایک اس کے اندر جو آسابی کمزوریاں ہیں جو اس کے جو ہے مسلس ویک ہیں جو پینائل مسلس ویک ہیں ان کمزوریوں کو کیسے ریزولو کیا جائے ان کے اندر کیسے ان کو کیسے سٹرونگ بنایا جائے اس کی ترقیب کرنی ہے جس کے لئے ہم عام طور پر کچھ نسخے ہم ایڈوائز کرتے ہیں اپنے پیشنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہم کیگل ایکسرسائز اپنے پیشنٹ کو بتاتے ہیں تو اس طریقے سے جب ہم اصول علاج فولو کرتے ہیں پروپر وے میں ان کو ٹریٹمنٹ ہم دیتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے فوراں تو ان کو کچھ ہوگا نہیں ایک دو مہینے تو ایسے ہی گزر جائیں گے ان کے جو ہے مطلب جو اصل کوزز ہیں ان کو ریزولو کرنے میں ہی ایک دو مہینے گزر جاتے ہیں تو اس بیچ اب کیا کریں گے وہ چونکہ وہ امید بہت لگا لیتے ہیں راک صاحب ایک ہفتہ ہو گیا ہے میڈیسن کھاتے ہوئے ہمیں کوئی چینجز نہیں لگ رہے ہیں اس طریقے سے لوگ پیشنٹ باتے کرتے ہیں چونکہ ان کی عادت کیا ہے وہ سلڈینافیل کھاتے ہیں آدھے گھنڈ کے اندر ان کو ایریکشن ہوتا ہے وہ زندگی بھر اسی چیز سے گزرتے ہوئے آئے ہیں انہوں نے ٹریٹمنٹ اسی طریقے سے لیا ہے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اصل ابھی ٹریٹمنٹ کیا چل رہا ہے ان کو تو لگتا ہے کہ ہم میڈیسن کھا رہے ہیں تو ایریکشن ہونا چاہیے اب ایسی کنڈیشن میں کہ جب ان کو نہ ٹڈالا فیل وارک کر رہی ہے نہ سلڈینافیل نہ اوانافیل نہ اسی طریقے سے ان کو کوئی بھی ہربل کی دمائیں جو ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں بلکل نہ امیدی ہو چکی ہے مایوسی ہو چکی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں تین چیزیں تین چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی ہوگا بہت آسان ہے اس لیے گھروں میں بھی آپ کو مل سکتا ہے کیا نمبر ایک کلونجی 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 کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کلونجی کلونجی کے علاوہ اس میں جو ہے زیتون زیتون کا تیل آپ کو لینا ہے زیتون کا تیل اور لوبان لوبان بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا لوبان جو ہے سلگایا جاتا ہے خوشبو کے لیے ہے نا جلائے جاتا ہے اس سے دھوا نکلتا ہے تو یہ تین چیزیں ہیں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ دو طریقوں سے ہم بتائیں گے یہ جو نسخہ ہم بتانے جا رہے ہیں یہ ایسا ہے کہ اگر کسی بھی چیز سے ان کو ایریکشن نہیں ہوتا ملت تڈالا فل بھی وارک نہیں کر رہی ہے اوانا فل بھی وارک نہیں کر رہی ہے اور اسی طریقے سے ان کو بالکل بھی لذت نہیں مل رہی ہے ان کو بالکل بھی ایکسائٹمنٹ نہیں آتا ہے ان کے اندر چلچڑاپن بھرا ہوا ہے اور بالکل بھی لیبیڈو ان کے اندر ختم ہو چکی ہے تو ان کے لیے ہے یہ انشاءاللہ اس سے ان کا کام ہو جائے گا جب ہر ایک چیز سے ناومیدی ہو گئی ہو تب اس سے آپ کو فائدہ ملے گا انشاءاللہ کیا کرنا ہے کلونجی اور زیتون کا تیل کلونجی کو باریک پیس لیجئے آپ ہم موزن لینا ہے کلونجی اور جو ہے لوبان کو آپ برابر ماترہ میں لیں گے اور ان کو باریک پیس لیں گے باریک پیس کر کے جو آپ زیتون کا تیل ہے زیتون کے تیل میں ملا کر کے ایک پیسٹ بنا لیں گے اس کا پیسٹ ٹائپ کا بن جائے گا اور پورے پرائیوٹ پارٹ پر اس کو اپلائے کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے اس کو لگا کر کے پھر آپ کو سیکشوری انٹرکورس کرنا ہے یہ بہت ہی زیادہ افیکٹیونس رکھتا ہے یہ نسخہ اس طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں گے زیتون کے تیل میں آپ نے کیا کیا کلونجی اور لوبان کو باریک پیس کر کے ملا دیا پیسٹ بنا لیا پرائیوٹ پارٹ پر اپلائے کر لیا اس سے ایریکشن بھی آتا ہے اور پروپر وے میں آپ کو کیا لذت جو ہوتی ہے بہت زیادہ ملتی ہے ملذت ہے بہت اچھا یہ جن لوگوں کو انٹرس بلکل بھی نہیں ہوتا ہے خواہشات میں کمی ہیں وہ لوگ اس کا استعمال اس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کلونجی کو پیسنا نہیں ہے بلکہ آپ کو کلونجی کا تیل ہی لینا ہے کلونجی کا تیل زیتون کا تیل اور لوبان کو باریک پیس کر کے اس میں ملا کر کے آپ اس کو جو ہے تیل ہی کی فارم میں اس کو آپ پی لیجئے اگر آپ یہ پینہ سٹارٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا ہی پی جئے بہت زیادہ پینے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا پی لیں گے اگر آپ نا تو آپ کے اندر اس طرح کی جو قوتیں ہیں وہ فوراں ڈیولپ ہو جائیں گی اور یہ وقتی اور ٹیمپیرلی بیسس پہ اس طریقے سے آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ پروپر ریزلٹس آپ کے اندر دیں گی یہ چیزیں اور آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا تو آپ لوگوں کو پتا چلا کہ کلونجی اور زیتون کا تیل اور لوبان کس طریقے سے آپ کو ان کا استعمال کرنا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ جو نسخہ ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے یہ آپ کو ازی لگا ہوگا آسان لگا ہوگا یہ کوئی مشکل نسخہ نہیں ہے یہ بہت آسانی سے آپ اس کو پریپیر کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تو بس ایسی بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بہت ایفیکٹیونس ہے اس کا ہے نا بہت زیادہ فائدہ مند بھی ہے یہ بہت آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم ساری باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں پروپر وے میں آپ کو گائیڈنس ہم پروائیڈ کرتے ہیں سیکشوال جو ہے ڈیس آرڈرز کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے ہیں انپورٹلیٹی کے بارے میں اویرنس ہم آپ کے اندر لاتے ہیں بہت ہی اچھے جو انفورمیشن اویلیبل ہوتی ہے وہ ہم ساری آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں آپ کو ان کے بارے میں پتا ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کبھی کبھار نسخہ وغیرہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے چونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ مسلسل ان چیزوں میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں آسان لگنے لگتی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں تھوڑی سی ٹف لگ جاتی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیریکلی کسی کو بھی الٹا سیدھا بولنے لگیں کہ یہ تو بے غوب بناتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہمارا مقصد وہ نہیں ہے ہماری نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس پر ہی فیصلہ کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سوچنا چاہئے کہ اتنی ساری چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کبھی اگر نسخہ میں کوئی ایسی چیز آگئی جو مارکٹ میں آسانی سے نہیں مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو بے غوب بنا رہے ہیں وہ چونکہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ہم پریپیر کر آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ چیزیں مل رہی ہیں ہم چونکہ اسی فیلڈ میں ہیں تو ہمارے لئے ہو سکتا ہے وہ ایسی ہو اور ہو سکتا ہے آپ کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو ڈیفکلٹ ہو تو اس وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی باقی ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو پروپر صحیح سے ساری چیزیں آپ کو بتانے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے تو تھانکیو ویری مچ اللہ علیکم